دجال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس کے فتنے سے پناہ ماغی ہے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے کہا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ ماغا کرنا یعنی اس کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا تو بدلیاں چھا جائیں گی بارش ہونے لگی گی زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے اگل دے گی یعنی بظاہر ایسا لگے گا جیسے خدای صفات سے متصف ہے اس وقت جتنے بھی بے ایمان لوگ ہوں گے جن کے دل میں کفر کی سیاہیاں ہوں گی کفر کے اندھیرے ہوں گے وہ لوگ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے اور جن لوگوں کے دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوں گے وہ فوراں پڑھ لیں گے کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس کی پیشانی پر کافرے لکھا ہوا ہوگا کافر کفر لکھا ہوا ہوگا یعنی یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہے گا مردوں کو زندہ کر دے گا مگر کافر رہے گا آسمان سے پانی برسا دے گا کافر رہے گا وہ زمین کو حکم دے گا زمین اس کی تابداری میں زمین کے خزانے اگل دے گی پھر بھی وہ کافر ہوگا نتیجہ یہ نکلا نکتہ یہ نکلا کہ کسی آدمی سے اگر کرامت کو ظہور ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو کوئی آدمی مردوں کو زندہ کر دے اس کا مطلب کہ وہ ولی ہے ولی نے ہو یہ مردوں کو زندہ کر دے نہ یہ تو دجال کا بھی کام ہے زمین سے خزانے اگلوا لے نہ یہ تو دجال کا کام ہے اس کے باوجود وہ کافر ہے لہذا ولایت کا میعار کرامات نہیں ہے ولایت کا میعار کتاب و سنت کی پابندی ہے کہ وہ قرآن و سنت پر کتاب و سنت کے اوپر کتنا عامل ہے دجال زمین پر چالیس رہے گا چالیس رہے گا یہ نہیں بتایا کہ چالیس دن یا چالیس ماہ اور اس چالیس دن یا چالیس ماہ کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا اور اپنا فتنہ برپا کر دے گا اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا سوچا نہیں جا سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو قتل کرنے کے لیے بیت المقدس کے منارہ شرقی کے اوپر اتریں گے اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے اور ایسا لگے گا جیسے بھی نہا کر آ رہے ہوں چوتے آسمان سے اتریں گے بیت المقدس کے منارہ شرقی پر اور پھر دجال کو میرا خیال ہے کہ مقام لدھ پر ختم کریں گے ماریں گے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سارے کے سارے لوگ ایمال لائیں گے یہودی بھی ایمال لائیں گے عیسائی بھی ایمال لائیں گے سات سال تک اس روح زمین کے اوپر اللہ کا کوئی نافرمان نہیں رہے گا سات سال تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور وہ اپنی طبعی موت مر جائیں گے اس کے بعد پھر گمراہیاں پہلنی شروع ہوں گی پھر اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اشرار رہ جائیں گے اور انہی شریف لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی یہ ہے دجال کے تعلق سے چند ضروری معلومات